جیسے سے مولا کی ظہور کا وقت تن قریب آداز چلا جا رہا ہے وہ جو سارے علامات ہیں اور ساری جو چیزیں ہیں وہ جیسے سے مکمل ہوتی چلی جاری ہے ویسے ویسے جو فتنے کا دار ہے وہ بہت زیادہ اکثریت کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ ہم سب کے سامنے بیش آ رہے ہیں یعنی کہ ایسے ایسے فتنے اس وقت ڈیبلپ ہو رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ مومن کا لبادہ اڑکے جو سرات مستقیم ہیں اس کا لبادہ اڑکے ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کی کوئی سرپیر ہی نہیں ہے جس کے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ان سب پر بات کرنے جا رہے ہیں آخر وہ کیا فتنے ہیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ خبردار رہے ہیں ان فتنوں سے ان سب پر بات کرنے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھت رہی ہے جو ملکہ سکتے ہیں بات کا آغاز کرتے ہیں جو ہم لوگ آج بات کرنے جا رہے ہیں فتنوں کے اوپر یہ فتنوں کا دور ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے ویسے تو بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہے لیکن جیسے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں مولا کے سہور کے طرف بڑھ رہے ہیں جیسے سے وہ وقت قریب آ رہا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں جس کی کوئی سرپیر ہی نہیں ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے وہ ایسی باتیں ہیں کہ آپ نے کبھی پہلے شنی نہیں ہوگی نہ شریعت میں نہ تریخت میں ایسی وہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور وہ لبالہ مومن کا عورت ہے یعنی کہ وہ اپنے حیدر اکرار کا مومن اور محبت آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم حیدر اکرار کے ماننے والے ہیں سرات مستقیم پہ ہیں اور وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے وہ کبھی نہیں سنی ہوگی یعنی کہ ایک دم ہی out of the box بات کرتے ہیں لیکن انسان سوچے کہ کیا ایسا بھی ہم تو جانتے نہیں تھے ہم تو یہی جانتے کہ اللہ ایک وجہ دن پانچ امام بارہ ماسوم چودہ اسی کے اندر کل ہمارا جتنا بھی علم ہے وہ مقصود ہے اور اس کے اندر ہماری ساری چیزیں مکمل ہوتی ہیں لیکن وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کچھ ایسا out of the box چیزیں لاتے ہیں جو سوچنے پر انسان حیرت زدہ ہو کہ آخر یہ کیا باتیں ہیں تو چلی تھوڑ سکی میں بات کروں اگر فتنوں کے دور میں کہ جیسے کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے جو ایک جوکر ہے محمد قاسم اور محمد قاسم کے جو خواب ہیں دیکھیں اس پہ تو بات ہی نہیں کر رہا یہ تو شور شورٹ جو ہے یہ بکواس ہے محمد قاسم ہر چیز ہو سکتا ہے ہر کچھ ہو سکتا ہے وہ ہر چیز ہو سکتا ہے لیکن مولا نہیں ہو سکتا اب کیا بات کر رہے ہیں محمد قاسم سے زیادہ علم تو مجھ کو ہے محمد قاسم سے زیادہ علم تو مجھ کو ہے تو مطلب میں جو فخیر تر گناہگار بندہ ہوں میں محمد قاسم سے زیادہ جانتا ہوں تو یہ کیا بے بنیاد اور کیا بکواس باتیں ہو رہی ہے کہ آپ ان کو مولا کا لقب دے رہے ہیں آپ مولا بتا رہے ہیں یعنی کہ لوگ کیا ہو گیا لوگ کو مطلب کی یا تو آپ کو معرفت مولا نہیں ہے اور آپ سمجھتے کہ ایک عام شخص جو ہے وہ اٹھ کے آئے گا اور اس کو ووٹنگ ہوگی ہے کچھ ہو جائے گا اور پھر اس کو لوگ کہیں ہاں تم ہی ہو تم منجاؤ مولا جو ہے وہ ایسے ہوں گے اور ایسے جو پوری الہی حکومت کا جو نافذ ہونا ہے وہ اس طریقے سے ہوگی کہ ایک آدمیوں کو اس کو ووٹ کریں گے کہ ہاں تم جو ہے تمہیں خواب آتے ہیں یا تمہاری روحانی شخصیت ہے وہ تم تھوڑی اچھا جانتے ہو یا تمہارے پاس تھوڑا سو اور علم ہے اس لئے تم مولا بن جاؤ کیسی بے بنیاد اور بترین اور بے غیرتی والی باتیں کرنے ہیں مطلب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یعنی جس کو غیبت میں اتنی طولانی مددہ تک خدا نے رکھا وہ ایسا ہوگا کہ نہ کی اس کے پاس میں کیا کہوں میں کسی بھی کیونکہ اللہ نے بنایا ایسا ہر انسان کو لیکن اگر اچھا وہ فتنہ قائم کرے گا تو بے شک اس کو کنڈیم کرنا ضروری ہے تو آپ محمد قاسم کو متعلقی سب باتیں کرتے ہیں یہ کیا باتیں کرتے ہیں محمد قاسم سے زیادہ تو میں جانتا ہوں کیونکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں پھر بھی اس سے زیادہ جانتا ہوں کیونکہ میں صرف فقط دھروایا ہوں کہ روشنی میں اتنا کچھ چیزیں ہیں اور روحانی معاملہ جو ہے اس میں جو اور عارف شخصیت ہے ان سے جیسے علمدار صاحب ہو گئے یا صدر صاحب ہو گئے یا ابو الحسن صاحب ہو گئے ان لوگوں سے میں جو علم حاصل کرتا ہوں میں اس محمد قاسم سے زیادہ جانتا ہوں اور آپ اس کو مولا کا لقب دیتے ہیں مولا جو ہے وہ فرزند زہرہ ہے وہ نور خدا ہے وہ نور مظہر الائی ہیں مطلب ان کا جو وجود ہے اس کی وجہ سے ہی دنیا قائم ہے ہر زمانے میں جو جو حجت ہی اس کی وجہ سے یہ دنیا کا پورا جو نظام میں وہ قائم ہے تو آپ کس طریقے سے اس نے اس کو قائم آلے محمد بھی کہتے ہیں مولا کو ہمارے اور آپ ایسی باتیں کرتے ہیں بہت بیتو کی ہو جاتی ہیں اور جو کومنٹ میں بھی کرتے ہیں میں مطلب اتنی ویلیو دے رہا نہیں سمجھتا کہ میں ہر ایک کو کہوں کہ محمد قاسم نہیں کومنٹ میں جو آپ لوگ لکھتے ہیں محمد قاسم ہے کی نہیں ہے مطلب جو لوگ کو ایسا شک اور شباب یا سوال بھی آ رہا ہے آپ لوگ کو معرفت نہیں ہے کہ آپ کو کچھ پتا باتا نہیں ہے کہ آپ لوگ پاگل باگل ہیں یا لوگ کیا آپ سمجھتے ہیں محمد قاسم جیسے ایسے مطلب اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیجئے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مولا کا چاہنے والا ہو سکتا ہے میں اس کا کوئی محب نہیں ہوں کہ میں اس کو پر ریسرچ کروں تو آپ لوگ ہیں جو کومنٹ میں بات کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایسا کچھ ہے اس کا کوئی چکر نہیں ہے اس سے تو ہٹیے اور مولا کو تلاشیے جیسا کہ آپ اللہ کو تلاشتے ہیں اللہ کو تلاشتے ہیں تو یہ اللہ کا مظہر ہے اس دنیا میں یہ مظہرے الائی ہیں مولا وہ موجود ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ہماری بات ہماری جو ایک بات چلی گفو گفو چلی ہے سن رہے ہیں اور مولا جو ہیں مولا جوا پر جا رہے ہیں کیسی باتیں کر دیں آپ مولا جو ہے وہ چودوے معصومین ہیں معصوم ہیں ان کا جو ایمننس ہے وہ ان سے کبھی گناہ سرزب نہیں ہوتا یہ جو چودہ ہے یہ چودہ مقصود نور جو ہیں مظہرے الائی جو ہے اللہ مظہر ہے یہ مظہر ہے ان سے کبھی گناہ سرزب نہیں ہوتا ان پر کبھی آپ اس طریقے کی باتیں بات کریے گا تو آپ سمجھنے میری بات تو یہ جو چودوہ معصوم ہیں جو کی بارویں امام ہیں میں نے شجرہ بھی ان کا بتایا ہے اماموں کے ثروب ہے پھر سے بتا دیتا ہوں مولا کل قائنات کی جو فرجنت ہیں ان کے دو فرجنت ہیں امام حسن علیہ السلام جو کی دوسرے امام ہے اور دیسرے امام امام حسین علیہ السلام پھر امام حسین علیہ السلام کی جو چوتھے امام ہے وہ ہے امام زینو لابدین علیہ السلام ان کے بعد پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام وہ اسکری وہ حسن جس نے اپنی دو امیلیوں کے بیچ پورا پتہ نہیں کتنی فوجو اور لشکریں دکھا دیئے تھے اس وقت کے جو وہاں کا جو راجہ تھا اس کو اس لئے ان کو اسکری کہا جاتا ہے فوجو والا حسن تو حسن اور اس کے لئے چلے اور ان کے جو فرزند ہے جو کہ قائم اعلی محمد ہے فرزند زہرہ ہے یوسف زہرہ ہے نرگس اچانشمان ہے قائم اعلی محمد ہے وہ ہے جو کہ جناب فاطمہ زہرہ کی مراد ہیں وہی تو ہمارے مولا ہیں وہ نور خدا ہیں ان کی جو شخصیت ہے نا ان کا جو امننس ہے نا ان کو اگرچہ کوئی دیکھ لے گا نا تو پھر اس کو کسی چیز میں چین نہیں آئے گا پھر وہ پوری طریقے سے ان سے منسلک ہو جائے گا وہ ایسے ہیں وہ ابھی بھی ہماری گفتوگو سن رہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے مجھے اب دیکھیں ابھی محسوس ہو رہا ان کی پورے وجود کوئی محسوس کیجے کیا آپ نہیں جانتے ہیں ان کا شجرینہ سب آپ کی طریقے سے کوئی اس طریقے کی شخصیت کو اس طریقے کے مطلب وہ خود کہے نہ کہے میں نہیں جانتا لیکن جو یہ اس طریقے جو لوگ ہیں میں اتنا ریسرچ بھی نہیں کرتا میرے مستنا ٹائم نہیں ہیں ان لوگوں کے لئے لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اس طریقے کی فتنے ان سے بہت زیادہ دور ہیں محمد قاسم وہ امام میدی نہیں ہے ہوئی نہیں سکتا اس سے زیادہ عارف شخصیت پڑی ہوئی ہے اس دنیا میں موجود ہیں وہ امام میدی نہیں ہے وہ امام میدی کے نوکروں کے نوکر کے نوکر ہیں اور آپ مولا سے ان کا مطلب تیک تائیون کر رہے ہیں کمپیرزن کر رہے ہیں آپ کو آپ کا مو نہ سڑھ جائے آپ سمجھنے کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں طرق سوچئے اس پر طرق سا ریسرچ کریں طرق پڑھائی لکھائی کریں طرق سا سمجھیں آپ کو عرفان زیادہ نہیں تو میں کیا کروں گی میری غلطی تو ہی نہ آپ لو جا کے کتابیں پڑھیں کچھ عارف شخصیت کے پاس بیٹھیں علم دارہ صاحب کے پاس جائیں ان سے تھوڑا سبب بات کریں گفتگو کریں جانیں یہ آخر مولا کون ہے مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں مولا کا زخور کی جو آرامات ہیں وہ مکمل ہو رہی ہیں مولا خود میں مظہر خدا میں کیسے گاؤ میں کچھ زیادہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ کچھ راست نہ وہ جو پوشیدہ ہے وہ پوشیدہ ہی رہے لیکن آپ سمجھیں مولا کا ظہور جو وہاں قریب ہے بہت جلدی ہونے والا ہے اور کچھ جو لوگ ہیں جو کی صراط مستقیم پہ بھی کہتے کہ ہم ہے ہم مولا بول فضل اللباس کا علم مانتے ہیں اور ساری چیزیں اس طریقے سے مانتے ہیں اور پھر ایسی باتیں کرتے ہیں جو کی بینہ سر پیر کی ہے تو سستی شورت جو ہے اس سے آپ حبردار رہیں کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے ہمارا جو میل ایجنڈا ہے وہ ہے مولا کی نظروں میں اوپر اٹھنا نہ کی دنیا کی نظروں میں آپ مولا کا تذکرہ اور ذکر کریں گے آپ اپنے آپ ہی مشہور اور زمانہ ہو جائیں گے اور منظور زمانہ ہو جائیں گے آپ کو ضرورت نہیں اور پھر آپ کو وہ بھی چیز پسند نہیں آگی کیونکہ جو مولا کا عاشق ہو جاتا ہے پھر اس کو یہ دنیا بھی چیزوں میں مزا نہیں آتا آپ نے دیکھا ہوگا میسم کو کمبر کو مقداد کو مالک ایشتر کو ابوزر کو کیا یہ لوگ بہت زیادہ ہے ایشتریوں کے سے ایش و عشرت اور شہرت والے تھے مطلب کے اظاہری طور پر ہی سب چیزیں مال و دولت میں انٹریسٹ رکھتے تھے نہیں جو کی رکھتے تھے وہ بترین شخصیت کی طرح ان کو آج یاد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ وہ حق پر نہیں تھے اور جو کی نہیں رکھتے تھے ان کو ہر جگہ پر ان کا جو نام ہے منقبت میں ہو گیا شائری میں ہو گیا ہر جگہ پر ان کا جو تذکرہ ہے وہ ہوتا ہے جیسے کی میسم تنمار میسم تنمار کا ایک بڑا مقام ایک عظیم تر مقام ہے میں نے ایک وقت کبھی ایک شیر کہا تھا کی پرشان وہ ہو جس کا علینا مددگار ہو پرشان وہ ہو جس کا علینا مددگار ہو میسم کی تو سولی پہ یلغار ہو یعنی کی میسم جو تھا جب وہ سولی پہ چڑھائی دی گئے تھا پھر بھی وہ یلغار کر رہا تھا یلغار ہو رہا کی بہت فورس کے ساتھ اور ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ مولا کا نام لے رہا تھا مولا کا تسکیہ کر رہا تھا جو خراب لوگ ہیں جو بترین لوگ ہیں ان کا شجرہ کھنگال رہا تھا وہ بتا رہا تھا سمجھ رہے ہیں تو ایک مولا کی تلوار ہے جو کی شجرے دیکھ کے چلتی ہے اور ایک مولا کے چاہنے والے ہیں جو کی شجرہ بول کے ہر چیز زمانے میں آیا کر دیتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں مطلب تو میرا مین ایجنڈا یہ ہے کہ جتنے بھی مومنین ہیں یا پھر جتنے بھی ایک نورمل لوگ ہیں کوئی عام شخص مولا نہیں ہو سکتا مولا مجھر الائی ہے مولا جو ہے وہ نور اللہ ہے مولا کا جو حاس ہے وہ ید اللہ ہے مولا کا جو چہرہ ہے وہ وجہ اللہ ہے مولا خود میں اصداللہ من غالب ہے اور اصداللہ من غالب کے آخری فرزان دے تو وہ حیدر ہی ہیں جو کی آخری زمانے میں آئے گا مولا قلقائنا جو ہے وہ خودمت البیان میں فرماتے ہیں جو کی مولا کا آخری خطبہ ہے جو کی بسرہ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ہی وہی وہی دی ہوں جو کی آخری زمانے میں آئے گا تو مولا جو ہیں وہ دو طریق سے آنے والے ہیں دعوت اللہ رس کے فارمیشن میں بھی اور خود قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کے فارمیشن میں بھی وہ وہ ہے جو انتقام لیں گے وہ جنب فاطمہ زیرا صلی اللہ علیہ کی آخری پکار ہے جب ان کو شہید کر دیا گیا تھا جب ان کو شہادت جو ہے وہ پیش آئی تھی تو وہ کہا تھا یا مہدی یعنی کہ انہوں نے مہدی کو پکارا تھا کہ وہ ہے جو انتقام لے گا وہ کربلا کا انتقام لیں گے وہ ہر ہر ایک ایک معصوم کی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو زیادتیاں ہوئی ہیں جو ان کا حق ان کو نہیں دیا گیا ہے اور ان کو جو شہید کیا گیا ہے وہ ہر ایک کا جو بدلہ قائم اعلی محمد ہیں وہ لیں گے چاہے کسے کل کی افتار کہیں ہندویزم میں چاہے مسلم انہیں امام ایدی الاسلام کہیں حقیقی امام ایدی الاسلام کوئی عیرہ غیرہ کو آپ امام ایدی نہ کہیں محمد قاسم کی کوئی بسات نہیں ہے آپ مولا سے کمپیرزن کر رہے ہیں آپ مسلم کمپیرزن کریں گے تو بھی وہ صحیح ثابت قدم نہیں اٹھ رہے گا کیونکہ میں اپنی مطلب یہ تقبر آنے بات نہیں ہے یہ تائیو مطاروں میں کہ مولا وجلہ ہے اللہ کا مظہر ہے اس سے زیادہ میں کیا کہوں سمطور کھوپڑی چلائی ہے یہ محمد قاسم کا فتنہ ایک اس میں نہ پڑھیں اور جتنی بھی اس کی حمایت میں لوگ ہیں وہ لوگ بے غیرت ہیں بہترین لوگ ہیں ان میں نہ پڑھیں اس میں اپنا ٹائم میں اس نہ کریں مولا سے تفصل قائم کریں دعائے اہد پڑھیں دعائے غریق پڑھیں امام جعفر سرگر اسلام نے فرمایا مولا کی مطالق جو روایہ ہے تھا یہ اس کو پڑھیں جو نماز امام زمانہ اسلام ہے وہ پڑھیں آپ کو کوئی چلے و لے کی ضرورت نہیں پڑھے گی آپ کو فقط مولا کی جو انسیت ہے نزبت ہے ان سے جو عقیدت مندی ہے ان کی جو انائت ہے وہ اگرچہ آپ پر ہو جائے گی تو آپ خود ہی ہر جگہ پر ہر طریقے سے منظور ہو جائیں گے آپ ہر جگہ پر ان کو کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ ہی ہے وہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے جس کو چاہے زلت دیتا ہے تو اس پہ اتنا time waste نہیں کریں گے ہم لوگ ہیں صرف فقط آپ کو بتانا چاہتا ہے کیونکہ یہ بہت ہو گیا یہ محمد قاسم والی چیز بہت ہو گئی یہ ویڈیو جو ہے یہ سارے محبین دیکھئے مولا کہنات ایک اور چیز فرماتا ہے جس کو تمہاری بات ماننی ہوگی اس کے لیے ایک دلیل کافی ہے اور جس کو نہیں ماننی اس کے لیے سو دلیل کام تو میں نے اپنی بات رکھ دی ہے اگر چاہے ماننا ہے مانیے ورنہ مولا سے آپ خود ڈیل کریں گے جب مولا آئیں گے یعنی کی جب بجھللہ این اللہ اسد اللہ کا آپ چہرہ دیکھیں گے وہ جب اس دنیا میں موجود ہیں وہ جو ظاہر ہی پردہ ہے وہ ہٹا دیں گے انشاءاللہ جیسے کی وقت انقریب آتا چلا جا رہا ہے پھر آپ خود دیکھیں گے انسان بہت خسانے میں تو پھر تھوستہ سوچیں اس پہ تھوستہ بات کریں اور محمد قاسم گوھر شاہی اور اس جیسے جتنے بھی بترین لوگ ہیں بے غیرت لوگ ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی یہ سارے کے سارے بترین ملون شخصیت ہیں ان پہ کیا باتیں کر رہے ہیں ہم ہم علمی گفتگو کریں یہ چھوٹے موٹے ٹیپنگوں پہ بات کریں سمجھے تھوستہ تھوستہ مطلب ایک اپنے لیول میار بنائیں مولا کے آپ چاہنے والے ہیں نہ کی یہ ایسے لچے لوگوں کی اوپر آپ بات کریں گے سمجھ رہے ہیں آپ تو میں امید کرتا ہوں کوئی ویڈیو کلیر ہو گئے ہوگی اور جو لوگ بھی ان کی حمایت کرتے ہیں ان کو بہت سخت لگی ہوگی تو لگنی بھی چاہیے میں مولا کا چاہنے والا ہوں ڈرتا ہوں میں کسی سے نہیں ہوں فقط مولا کی انایت ہو تو ہماری جو ہے وہ بات ہوتی چلی جاتی ہے جو الفاظ ہے بھی وہ بھی مولا آتا کرتے ہیں اور اس بار سے جو الفاظ آتے ہیں وہ اس بار جو ہے وہ بولتے چلے جاتے ہیں تو ہمیشہ ترین کی بات کروں گا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تو نہیں نہیں ہے اور صحیح میں محمد قاسم بہر شاہی مرزا غلام امید کانیا نہیں تو نہیں نہیں ہے تو نہیں نہیں ہے بس وحی وحی ہے کہ وہ جو آئے گا بس وحی ہوں خدا بہت کرو خدا بہت کرو خدا حافظ